بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فاری و لوگز میں حاضر ہیں نئی ریسپی کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کے بٹن کو دبانا مجھ بھولئے تاکہ نئی سے نئی ریسپی کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے آج کی ریسپی ملتانی سون ہلوہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے کمرس میں دیجئے گا اس سے ہماری ہونسلاف زائی ہوتی ہے آج کی ریسپی کے لیے میں چاہیے ایک کلو دودھ جو ہم نے کڑائی میں ڈالیا ہے دو لوی مو کو رس لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے دودھ میں تا دودھ کو ہم نے پھاڑنا ہے اور چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے جب تک دودھ نہیں پھاڑ جاتا ویسے بھی چمچ کو مسلسل ہلاتے رہیں گے کسی کی عزت کو رون کر آپ کو شاید وقت تسکین ضرور مل جائے گی مگر روح کو سکون نہیں ملے گا یہ دیکھیں جی چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے شروع سے لے کے آخر تک ہماری ریسپی کو دیکھا کریں بہت مزے کا سون ہلوہ بازار جیسا تیار ہوگا اور یہ دیکھیں جی کچھ دیر ہلانے کے بعد ہم دودھ جو ہے وہ پھٹ گیا ہے اور پھٹکیاں سی ہو گئی ہیں لیکن چمچ کو آپ نے مزید ہلاتے رہنا ہے مسلسل اس میں اب ہم چینی شامل کریں گے ہم نے اپنے ٹیسٹری مطابق ڈالی ہے اور آپ لوگ اپنے ٹیسٹری مطابق ڈالی جیگا جتنا میٹھا آپ پسند کرتے ہیں اور چمچ کو مزید ہلاتے رہیں تاکہ چینی اس میں مکس ہو جائے موسیقی اس ریسپی میں اس چیز کا بہت خیار رکھنا ہے کہ چمچ جو ہے وہ مسلسل ہلاتے رہنا ہے جب تک ہمارا سون ہلوہ ملتانی تیار نہیں ہو جاتا اب ہم اس میں کوکو پوڈر ڈال دیں گے اس کا جو کلر ہے کلر دینے کے لیے دیکھئے گا آپ اس کو مسلسل ہلاتے رہے بہت زیادہ اچھا ہے براون کلر آ جائے گا جو کہ ملتانی سون ہلوے کا ہوتا ہے چمچ مسید ہلاتے رہے ہلاتے رہے اب ہم نے اس کا جو پانی ہے نا وہ اس کو خوشے کرنا ہے اور مزید جو چیزیں ہم ڈالتے رہیں گے وہ آپ نے ریسپی دیکھتے رہیں گے آپ کو سمجھ آتی رہیں گے اور میں بتاتی بھی رہوں گی کہ کیا کیا کرنا ہے میں نے جو جو چیزیں ہم نے شامل کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتے جاری ہوں اب ہم اس میں تھوڑا سا گھی ڈالیں گے اور گھی ہم تین چار بار تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے رہیں گے اور چمچ کو مزید ہلاتے رہیں گے یہ دیکھیں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہے ہیں آپ گھوڑ سے دیکھیں گے تو آپ کو بڑے اچھے طرح سے سمجھ آ جائے گا اور آپ اس کو مزید ہلاتے رہیں ہے تھوڑا دیر کے لیے بھی چمچ جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے اور جب تک یہ پانی جو ہے خوشک نہیں ہو جاتا وہ اللہ جانتا ہے دلوں کے حال بھی خیالوں کے راز بھی یہ دیکھیں جی کیسا رنگت بھی اچھی ہو گئی ہے اور پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کوئی سفر بھی لاحاصل نہیں ہوتا منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں ان کے کام بھی فرشتہ جیسے ہیں یعنی دوسرے کے گناہ اور برائیوں کے ساب رکھنا لیکن میں کہتی ہوں کہ اپنے اخلاق اچھا رکھیں اپنی جو سوچیں اچھی رکھیں کیونکہ سب سے بڑا تو اللہ تعالیٰ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بہت کچھ اطاع کرتا ہے اگر آپ کی آنھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھے لگے گی لیکن اگر آپ کے زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے اس لئے اپنے اخلاق کو بہت 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 اچھا رکھیں یہ دیکھیں جی ہم نے بٹر پیپر لیا اس پہ ہم نے گھی لگا دیا اچھی طرح سے اور ہم نے اس میں جو سون ہلوہ تیار کیا وہ ڈال دیا ہے اور ڈرائی جو فروٹ ہے وہ اس میں فوری طور پر ڈالنا ہے کیونکہ اس کو فوری طور پر سب کچھ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم فوری طور پر نہیں کریں گے تو یہ جو ڈرائی فروٹ ہے اور یہ جو ہلوہ ہے وہ صحیح نہیں ہوگا ہم نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا آپ اس کو کٹیے گا اور اس کو ٹرائی کیجئے گا اس کا ذائقہ جو ہے بہت اچھا آئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ